جی بیسی کی میرے پتیوں بھائیں اور بہنوں اس سے بہت سارے موسیبی رو دی ہے جن لوگوں نے پرابو ییسیو موسیقے پارے میں اُلتی صدی بات کرتے ہیں پرابو ییسیو موسیقے جنب سے لے کر اس کے موت تک بہت سارے لوگ کٹیٹی سائز کرتے ہیں اُلتی صدی بات کرتے ہیں تو آج کی بیڈیو میں ہم دکھیں گے تو وہ ہمارا آئے کے پارمیسر کا داس ہے جن کے موہ سے ہم بسن سنیں گے پرابو ییسیو موسیقے کون ہے اور یہ بیڈیو سن کر آپ کا اچھا لگے گا اور موسیبی رو دی کا لیے یہ بیڈیو ایک ہے جھٹکہ دینے والا چیزیں جرور جھٹکہ لگے گا تو میرے پیو بھائیں اور بہنوں چلی ہم پارمیسر کا اس بسن کو سنتے ہیں دوسروں کو بھی سناتے ہیں ہم اس پارمیسر کو کبھی نہیں جانتے ہیں بھارتی درشن شاہ سننے کے پاپ آم پاپ آتما پاپ کرما پاپ سنبا تراہیمام پندک شام سربا پاپ پھرہ رہے اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں میں نے تو اپنے جیون میں کوئی پاپ ہی نہیں کیا میں نے کوئی بینک نہیں لوٹی لوٹی آپ نے کوئی بینک نہیں کسی کی حدیعہ کیا نہیں کیا ہم نے کوئی غلط ہم نے کسی کے کھیل پہ کبزہ نہیں کیا ہم نے کسی کے گھر پہ کبزہ نہیں کیا تو ہم نے تو کوئی پاپ ہی نہیں کیا تو رشی ویویان جی کہتے ہیں پاپم پاپ آتما پاپ کرما میرا تو جنمی پاپ میں ہوا ہے تلسی یہاں جگہ آئے کہ کون بہیو سمرت کنچن پر کنچن کنہ پسارو ہارو سنتوسی دا جی نے کہا اس سنسار میں کون ہوا کہ جس نے پاپ نہیں کیا اس لئے مہابارہ شانتی پر میں نے کہا اشدہ پرم پاپم شدہ پاپ پرموچنی اندکار اشدہ ہمارے جیوان میں اس پاپ کو جنم دیتی ہے لیکن شردہ جو ہے بشواز جو ہے ان پاپوں کو ختم کر دیتا ہے لیکن یہ بشواز تب تک سنبب نہیں جب تک آپ اس پرمشہ کو جانے نہیں اس پرمشہ کا پرچے کون دے گا کوئی بتا سکتا ہے اس پرمشہ کون ہے اس اگیات اگوچر پرمشہ کا پرچے کون دے گا مجھے بتائی ہے میں یہاں کھڑا ہوں آپ میں سے کتنے لوگ میرا نام جانتے ہیں آپ کہیں گے وہ تو پوسٹر پر دیکھ لیا ہمیں لیکن آپ میرے بارے میں کتنا جانتے ہیں کچھ نہیں جانتے ہیں جب تک میں آپ کو نہ بتاؤں کہ میں کون ہوں مجھے کیا پسند ہے اپنی وششتہ ہیں اپنی یوجنہ ہیں اپنے پروار کے بارے میں میرے کتنے بچے ہیں پتنی ماتا پتا کہا رہتے ہیں کیا کرتے ہیں میں نے کہاں سے پڑھائی کی مجھے کھانے میں کیا پسند ہیں کیا پسند نہیں جب تک میں نہ بتاؤں آپ کو میرا پرچے کون دے گا ٹھیک اسی طرح اس پرمیشے کا پرچے کوئی دے سکتا ہے سنتوزیدہ جی نے کہا تلسی آج اگر آئے کہ کون بھے ہو سمرت کنچن پر کنچن کننا پسا ایک پاپی ویکتی جو خود اندکار میں بیٹھا ہے کیا وہ پرمیشے کا پرچے دے گا اس لئے جب ییشو مسیح کا جنم ہوا پربو ییشو مسیح کا جنم ہوا تو لکھا ہے کہ سورگ سے فرشتے اتر کر آئے سورگ دوت اتر کر آئے اور جو گھڑری ہیں اندکار میں بیٹھے تھے بائیبل کہتی ہے ان کے اوپر ایک بڑی جوتی چمکی تو اس کا جو آگمن ہوا وہ ایک جوتی کے روپ میں ہوا پربو ییشو مسیح سنسار میں جوتی کے روپ میں آئے اور جوتی کیتی ضروری ہے ہمارے بچے جانتے ہیں جو لوگ بچے پڑائی کرتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ سورے کا پرکاش جو پرتفی پر آتا ہے تو وہ کتنا ضروری ہے اگر سورے کا پرکاش پرتفی پر نہ آئے تو ہم سب لوگ جو ہیں وہ سب مر جائیں گے کیوں؟ کیونکہ پیڑ پودے فوٹو سنسیسس پروسس پرکاس سنشلیشن کی ویدی نہیں ہوگی اور جو پیڑ پودے ہیں وہ آپ کو اکسیجن نہیں دیں گے اور پیڑ پودوں کے اندر جو بلوکوز ہے وہ کنورٹ نہیں ہوگا اور کوئی پھل نہیں لگے گا کوئی پھول نہیں ہوگا انسان مر جائے گا جانور بھی مر جائیں سورے کا پرکاش اس پرتفی کے لئے کتنا ضروری ہے دیکھیں آپ ٹھیک اسی طرح ایک آتمک پرکاش جو ہماری آتمک من کو کھولتا ہے ہماری آتمک آنکھوں کو کھولتا ہے وہ ہے پربو یشو مسیح بہت سے لوگوں کا ایسا ماننا ہے سوچنا ہے کہ پربو یشو مسیح تو عیسائیوں کے پرمشور ہے تو عیسائیوں نے کیا ٹھیکے داری کرنی ہے یشو مسیح کوئی مور لگا دی کر کہ ہمارا پرمشور کہاں پیدا ہوئے تھے یشو مسیح یشو مسیح کا جنم ہوا اسرائیل میں بیتلم گاؤں میں ایسی تھانی تھی گاؤں تھا اور وہ بھی آج سے دوزار سال پہلے ابھی یہاں نے میں کست ہوتا ہے راستہ دیکھو کیسا ٹیڑا میڑا ہو سکتا بجلی ہو نہ ہو آج سے سو سال پہلے پتہ نہیں ہے گاؤں کیسا ہو تو کلپنا کیجئے آج سے دو ہزار سال پہلے بیتلم وہ جو گاؤں ہوگا وہ کیسا ہوگا جو اسرائیل میں اور سب سے بڑی جاتی کے تھے ہمارے سماج میں بڑی چھوہ چھوٹ ہے بڑی جاتی کا بڑا چکر ہے ہمارے سماج میں پربو یشو مسیح یہودی جاتی کے تھے اگر وہ جاتے تو آپ کی پرچھائی بھی ان پہ نہ پڑے وہ اچھ کوٹی کے بکتی تھے سماج میں وش میں سب سے بڑی جو جاتی ہے وہ اسرائیل کی جاتی ہے یہودی لوگ اس سے اوپر کوئی نہیں آج بھی یہودی لوگ وہ اپنے اوپر کسی کی پرچھائی نہیں پڑنے دیتے کہتے ہیں ہم تو یہودی ہیں ہم آپ کے ہاتھ کا کھانا نہیں گھائیں گے ہم آپ کے گھر نہیں آئیں گے اس سماج میں پربو یشو مسیح کا جنم ہوا بتاؤ اس سے بڑی جاتی کس کی ہے لیکن پھر بھی بائی بیل کہتی ہے وہ گھر گھر گیا کوڑیوں کے ساتھ بیٹھ کر اس نے کھانا کھایا آپ کوڑیوں کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے ایک بار نفجو سنگھ صدو جی جو پورو کرکیٹر ہیں اور سانسد ہیں آپ بچے لوگ جانتے ہوں گے نفجو سنگھ صدو ایک بار ان کے مند میں اچھا ہوئی کہ وہ مدد ریسہ کا آشرم ہے کلکتہ میں اسے دیکھنے جائیں تو وہاں کوڑیوں کا آشرم تھا تو صدو صاحب گئے جب وہ آشرم میں گئے تو وہاں تو بہت بدبو آ رہی تھی کیونکہ سارے بچارے پاسسوں سے زیادہ کوڑی وہاں پر مر رہے تھے ان کا شریف گل رہا تھا جب شریف منوشی کا شریف گلتا ہے انگ گلتے ہیں سکن گلتی ہے تو کیسی بدبو آتی ہوگی تو صدو صاحب وہاں بیٹھے تو ان کو تو اُلٹیا ہو گئی انہوں نے اپنا رومال موہ پہ لگا لے بولے یہاں تو اتنے میں پتلی دبلی سی مہیلہ مد تریسا جو ہیں وہ چلتی ہو یہاں ہی تو وہ ان کے پیروں میں گر گئے بولے ماتا جی پہلے تو آپ ایک بات بتاؤ آپ اس جگہ پر کیسے رہ سکتے ہو یہاں اتنی بدبو آتی ہے لوگ سڑ رہے مر رہے تو مد تریسا نے ان کو جواب دیا کہ بیٹا میں پربو ییشو مسیح کی ششیہ ہوں اس کی بٹیا ہوں اس کی سیوکہ ہوں اور مجھے موقع نہیں ملا کہ اگر جب ییشو مسیح کروس پہ تھا اس سمیں جب ییشو مسیح کھائل تھا تو میں اس کی سیوہ کر پاتے مجھے وہ موقع نہیں ملا اس لئے آج ان مرتے ہوئے پوڑیوں کی سیوہ کر کے میں یہ سوچ لیتی ہوں کہ میں ییشو مسیح کی سیوہ کروں اور آپ کو معلوم ہے بھارت سرکار نے انہیں بھارت رتن دیا ان کی سیوہ کے لئے یہ ہے بربو پریم دھرم کا مول ہے پاپ مول سنتاب جہاں دیا وہاں دھرم ہے جہاں شما وہاں پربو آپ دھرم کیا ہے دھرم تو ویاپک ہے یم نیم آسن پرتیران آپ صبح اٹھتے وہ بھی دھرم ہے کہ بھئی صبح اٹھنا آپ کو وہ دھرم ہے آپ کا آپ کام پہ جاتے وہ بھی دھرم ہے آپ بچوں کو پڑھاتے وہ بھی دھرم ہے آپ شادی بیعہ کرتے ہو کھیتی کسانی کرتے ہو ویاپار کرتے ہو بھارت سرکار کو ٹیکس دیتے ہو اپنے بھائیوں میں آپس پر فریم رکھتے ہو صلاح رکھتے ہو جھگڑا نہیں کرتے مارپیٹ نہیں کرتے یہ تو دھرم ہے وشواش مول آچرن اور کرمکان وشواش مول آچرن یہ چار سدھانت ہیں چار آیام ہیں دھرم کی تو پروی یشو مسیح کو ماننے سے اس پر وشواش کرنے سے دھرم نہیں بجلتا پرنتو دھرم کی پورتی ہوتی ہے یشو مسیح نے کیا کہا کہ میں ویوستہ کو دھرم کو مٹانے نہیں آیا لیکن دھرم کو پورا کرنے کے لئے آیا پتی بات سترہ میں لکھا ہے کہ میں ویوستہ کو دھرم کو پورا کرنے آیا اس لئے نیتی وچن کہتا ہے جو دھرم کا پیچھا کرتا ہے وہ جیون پاتا ہے تو میرے پیو بھائے اور بہنوں یہ بھیڈیو آپ کو کیسا لگا کومنٹ کیجئے اگر ہم دیکھیں گے پرویسو مسیح کی جنم سے لے کر اس کی موت تک ہر ایک چیز کے بارے میں اتیاس برنان کرتا ہے بائیبل کا جو اتیاس ہے اتیاس میں پرویسر کے بارے میں لکھا گیا ہے پرویسو مسیح کے بارے میں لکھا گیا ہے تو آپ لوگوں کو تو پاتا ہے سب کو سارے چیز کو آپ ٹھکڑا سکتے ہیں کوئی بھی آدمی جھوٹا بتا سکتے ہیں لیکن اتیاس ایسے ایک چیز ہے جس کو کوئی بھی آدمی جھوٹا نہیں کھیر سکتا کیونکہ بائیبل ایک آتمی کتاب ہے لیکن اگر ہم بائیبل کو دیکھیں گے یہ ایک اتیاسی کتاب بھی ہے عطیت میں اتیاس میں جو کچھ بھی ہوا ہے اور سب کچھ لکھا گیا ہے اتیاس بھی پرمان کرتا ہے اگر ہم دوسرے دھرم ساستروں کو ہم دیکھیں گے ادھر دھرم ساستر میں بھی کچھ کچھ جگہ میں پرمان کرتا ہے انڈیریکٹلی برنان کیا گیا ہے میرے چانل میں ایک بھیڈیو ہے ہندو ساستر میں پرمان کرتا ہے اگر آپ نہیں دکھا ہے تو جا کر آپ جرور دیکھ سکتے ہیں تو میرے پیو بھائیوں اور بہنوں یہ بھیڈیو کو ضرور دوسروں کو شیئر کیجئے تاکہ دوسرے کو بھی کچھогодیا پاتا چالے اگر آپ ہو سکے تو جن لوگوں نے پروبی ییسوا کے باری میں نہیں جانتے ہیں جن لوگوں نے پروبی بھائیوں کو جرور شیئر کیجئے تو میرے پریوں بھائیں اور بہنوں یہ بھیڈیو کا آپ جرور شیئر کیجئے تاکہ دوسروں لوگوں کو بھی پتہ چل سکے سچا ہی کیا ہے آنت میں میں یہ کہنا چاہوں گا پربی یسو مسیحی ایک ایک ماتر ہے ست یا پریمیسر ہے ان کے علاوہ اور کوئی دوسرا پریمیسر ہی نہیں جو کی ہمیں موکس دلا سکے سب کو جیمہ سکے موسیقی